ملک میں کرونا سے ایک دن میں اٹھارہ اموال چھے سو رہماسی نئے کیسے سامنے آئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد حل چل گورنر بلوچستان سید زہور آغا اچانک اسلام آباد چلے گئے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے مسلم لکنون لاہور کے صادر پرویس ملی کی نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش شامدی اور اب بقت ہوا چاہتا ہے میرا پاکستان سیگمنٹ کا جس پہنہ نیازی آج اولمپکس میوزیم جا رہی ہے اور دکھا رہی ہمیں کچھ اولمپکس میوزیم کے اندر کچھ پڑے ہوئے سوینئر سے دیکھیں آج کا میرا پاکستان اسلام علیکم ناظرین قیام پاکستان کے بعد ایک روشن دور تھا جب پاکستان نے اولمپکس کی دنیا میں اپنا ایک نام کمارا قومی کھیل ہاکی اور کرکٹ سمیت اولمپکس سے بہت سارے میڈلز اپنے نام کیے لیکن انیس سو بانوے کے بعد پاکستان سپورٹس میں کوئی خاص نام نہ بنا سکا آج میں اولمپکس میوزیم کے باہر موجود ہوں جہاں بہت سارے قیمتی نوادرات اور ٹروفیز موجود ہیں جو ہمیں اس سنہرے اولمپکس کے دور کی یاد دلاتے ہیں تو آئیے چل کے کرتے ہیں اس میوزیم کی سہر اسلام علیکم سر گوڈ مارنگ اس وقت ناظرین ہمیں پروگرام میں سیکیٹری جنرل پاکستان اولمپکس اسوسییشن خالد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اولمپکس میوزیم کا قیام کب عمل میں لائیا گیا دیکھیں جی جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس میں جو پہلی اس میں شروعات ہوئی ہیں اس میوزیم کو چونکہ جو کلچر ہے تو سب سے پہلے اس پہ کام شروع کیا سید وائز علی صاحب تب پریزیڈنٹ تھے اور نکی بچ صاحب جو تھے وہ سیکیٹری جنرل تھے تو انہوں نے یہاں کولیکشنز کی میڈلز کی اور باقی ساری جو چیزیں تھے ان کی اور ایک ایفرڈ کی کہ ہم اس بیلڈنگ کو میوزیم میں کنورٹ کریں تو نائنٹی نائنٹی میں اس کی جو ہے نا وہ کیام سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میوزیم کو بنانے کا مقصد کیا تھا پاکستان علمپک اسوسییشن کی میں نے میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ ہم بھی یہاں ایک اپنے مرا جو سپورٹس کی جو ہماری ہیریٹیج ہے وہ بڑی یہاکی کی بناوے بہت امپورٹنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پرانے کھلانیوں کی جو میڈلز ہیں پرانی تصاویر ہیں باقی ان کی جو سپورٹس کیٹس ہیں دیگر ان کو ہم ایک جگہ کچھا کریں تاکہ ہمارے جب بچے یہاں کے دیکھیں گے کہ ہمارے جو اباؤ اجداد تھے ہمارے جو سینئرز تھے انہوں کی بڑی بڑی اچھیرمنٹس ہیں تو یہوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ وہ بھی سپورٹس میں بڑی سپورٹس اور باعث سے فخر بھی باعث سے فخر بلکل تو سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک کوئک سا ٹور دے دیں اس میوزیوم کا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں کون کون سی ٹروفیز ہیں کون کون سی میڈلز ہیں کیا کیا یہاں موجود ہے ہاں جی بلکل آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بہت ہی جو ہے وہ نادر قسم کی ہمارے پاس ٹروفی ہے جو پاکستان علمپک اسوسییشن تھی یہ مارز ووجود میں نائنٹی فورٹی ایٹھ میں اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کاریازم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ ہم جو لندن علمپکس تھی نائنٹی فورٹی ایٹھ میں اس میں بھی پارٹی سپیٹ کر اور پاکستان اپنی نیشنل گیم بھی کروائے اس کے لیے ایک نیشنل علمپک کمیٹی کا ہونا ضروری تھا ہاں جی تو نائنٹی فورٹی ایٹھ میں یہ کریئٹ ہوئی باڈی اور اس کے بعد جو ہماری پہلی نیشنل گیمز ہوئی اس پہ کاریازم محمد علی جناح نے یہ ٹروفی جو ہے یہ اپنی پاکٹ سے جو ہے بنوا کے دی اور آج تک یہ ٹروفی اب ہمارا جو اگلا چپٹر ہے نیشنل گیمز کا وہ کوئٹہ میں ہوگا اور جو بھی ون کرتا ہے اس کو ہم اس کو یہ ٹروفی دیتے ہیں اور ہر دو سال کے بعد ہماری نیشنل گیمز ہوئی سر یہاں پہ بہت ساری تصاویر آویز آئے ہیں سامنے ایک تصویر مجھے نظر آرہی ہے جو کہ بہت ہسٹوریکل لگ رہی ہے اس تصویر کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ پتائیں تو یہ ہمارے اوٹس ٹریننگ اتھلیٹ جو تھے ان کے ساتھ جناب قید اعظم حمد علی جناہ اور فاطمہ جناہ کی تصویر ہے اور یہ بڑی ہی ہسٹوریکل ہے جس میں ہمارے جو اس وقت کے اتھلیٹ سے ان کے ساتھ ہی ان کی پوڈو جاتے ہیں سر اگر میں میڈلز کی بات کروں تو یہاں پر کتنے میڈلز موجود ہیں ہمارے یہاں اس میں جو کولیکشن ہے وہ ٹو ایٹی فور میڈلز ہیں ٹو ایٹی فور اور یہ ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں کھلاڑیوں نے جنہوں نے یہ میڈل جیتے انہوں نے نیشنل کامپٹیشن میں بھی یہ میڈل جیتے انہوں نے انٹرنیشنل کامپٹیشن میں بھی یہ میڈل جیتے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو بورڈ ہے اس میں بہت ساری پینٹس ہیں جو بہت ساری انٹرنیشن کامپٹیشن میں نیشن کامپٹیشن جو ہے بیلونگ کرتی ہیں اسی طرح ایچینز آپ کی سائٹ پر دوسری سائٹ پر یہ بہت ساری گیمز کو بیلونگ کرتے ہیں آج تو یہ 20 سال پرانا ہے کوئی 30 سال ہے کوئی 40 سال ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سنکسیز پرانی چیزیں ہوں گئی اور جس میں پھر اس بڑی ایک ورث ہو گئی ریڈی نائیس تو مجھے بہت ساری کنٹریز کے فلاگز بھی اس میں نظر آ رہے ہیں ایکزیکلی کیونکہ جب کومپیٹیشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل گیمز ہوتے ہیں تو پھر ساری کنٹریز ایک دوسری کفر ایکسٹین کرتے ہیں سر یہاں پہ مجھے بہت ساری یونی فارمز بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں بھی تھوڑا ایسا بتائیں دیکھیں یہ وہ یونی فارمز ہیں جو ڈیفرنٹ کومپیٹیشن میں پاکستان کانٹیجن کا ڈریس تھا یہ ڈیفرنٹ چیمپنشپ میں جو لوگ یونی فارم پاکستانی کھلاڑیوں کو ملتا ہے تو بہت سارے ہمارے جو پرانے افیشلز تھے اور ہمارے جو کھلاڑی تھے انہوں نے اپنی یہ یونی فارم ڈیونیٹ ٹیک آپ اس کو ملتا رہے ہیں اس میں ٹائز بھی آپ دیکھیں ہوں گی ہاں جی ڈیفرنٹ کومپیٹیشن پر ایسا پارٹ آف ڈریس جو استعمال ہوتی تھی کیاپس ہیں ٹائز ہیں کچھ کپس بھی ہیں کچھ اس میں وہ بیجز ہیں پاکٹس کے وہ بہت سارے آپ کو ملیں گے سار سامنے مجھے ایک مجسمہ نظر آ رہے ہیں یہ جی کس کا ہے آپ کو پتا کہ وہ پولو کے بہت بڑے کھلاڑی شاندار کھلاڑی سے بالکل اچھا یہ ان کا سٹارچو ہے سار ان کے مجسمے کے ساتھ یہاں پر ایک کمپیوٹر بھی ہے جو بہت انٹیک سا لگ رہے ہیں تو یہ کس دور میں استعمال ہوا کرتا تھا یہ جب نائنٹینز میں کمپیوٹر کا دور آیا تو جو سب سے پہلے لاسٹ ایٹیز میں یئرز میں جو پہلا کمپیوٹر یہاں استعمال کیا گیا اس کو محفوظ کیا گیا تاکہ ایک یادگار کے طور پر سار مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جتنے بھی میڈلز ہیں جتنی بھی ٹروفیز ہیں کیا ہے کھلاڑیوں کے جانب سے آپ کو ڈونیٹ کی گئی ہیں یا پھر ان کے ریپلکاز ہیں یا کوپیز ہیں دیکھیں دونوں صورت زیادہ تو یہاں ڈونیٹ کی گئی ہیں جو کھلاڑیوں نے بھی کی ہیں اور آفیشوز نے بھی کی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں انٹرنیشنل کمپیٹیشنز پہ بطور سبی نیر ملتی ہیں from the various games, nation games, commonwealth games, olympic games وہاں ہم ان کا پریزرگ کر لیں ابھی میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں سامنے مجھے ایک ڈاکک میں نظر آ سامنے دیکھیں 99 میں جب ایشن گیم سمیتے ہیں جو اس کی انویٹیشن ہے اب ہم اس کو ایسا کر رہے ہیں کہ ہم سیکشن وائز کر رہے ہیں اللہ علمپک گیمز ہیں، ایشن گیمز ہیں، نیشنل گیمز ہیں، ساؤتھ ایشن گیمز ہیں یا commonwealth گیم ہیں یہاں کیٹیگریز ان کی کارکیام ان کو اس کو اریاند کریں گی سر یہاں پر میری نظر ایک گولی رنڈے پہ بھی بڑی ہے گولی رنڈا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کا یہ بہت پاکستان کا ایون اگر آپ چالیس پچاس سال پیچھے جائیں تو گولی رنڈا خاص طور پر دیہار میں بہت ہی ایک امپورٹ اور میرا خیال تو یہ ہے کہ آج بھی گولی رنڈا شروع کر دیا جائے اور اس کی گروز بنا دیا جائیں تو بیس بل اور پیکٹ کی طرح بہت مشہور ہو جائے گا سر اب آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک حاکی ہے ہمارے پاس بہت پرانی جو نسیر بندہ صاحب نے نائنٹی سکسٹی میں جس سے ہی سا لیا اور چونکہ پاکستان میں جو ہمارے میڈل آئے ہیں اولمپکس میں پاکستان کی تاریخ میں حاکی ہے جس نے سب سے زیادہ میڈل جیتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ حاکی دکھاؤں جس سے پاکستان کی تین پوری دنیا میں جس کی ایک حیبت بیٹھی ہوتی تھی لیکن یہ ہے جی حاکی ہے نسیر بندہ صاحب نے نائنٹی سکسٹی میں اس کو یوس کیا اور اس کو جو ہے رمیہ واجد صاحب نے ڈونیٹ کیا ان کی فیملی کے پاس کیا ہوں گے جیسے بھی لیکن ہی ڈیڈی لارٹ آف ایفرس پارچ زبردہ سر اگر ورلڈ کپ ٹروفی کی بات کی جائے تو یہاں پر کتنی ورلڈ کپ ٹروفی موجود ہیں ورلڈ کپ ٹروفی یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ہمارا جو پلین ہے جو اس میں یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی پاکستان نے اس قسم کی ٹروفی جیتی ہیں چیمپنز ٹروفی ہے ورلڈ کپ ہے سواش میں بھی جیتا سوکر میں بھی ہمارا کرکٹ میں بھی ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ریپلکا جب اس کو ہم ریویمپ کار لیں گے ہم اس کی ٹو سٹوری بیلڈگ بنانا چاہتے ہیں تو تب پھر سیکشن ویز ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ان ٹیزوں کو لاکے پر جائے سر اگر اولمپکس کی بات کی جائے تو بتائیے گا کہ آخری کون سا میڈل تھا جو اولمپکس کی گیمز میں پاکستان نے جیتا پاکستان نے لاسٹ میڈل جی باکسنگ میں جیتا براون نائنٹی اٹی ایک سر سامنے بھی ایک تصویر جو ہے وہ ہانگ ہوئی بھی ہے جس میں کچھ لوگوں نے سٹکس اٹھائی ہوئی ہیں ہاکی نماں انہوں نے چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں یہ وہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے ممکن ہوا اور کیا اس کی ہسٹری ہے دیکھیں جی سب کونٹیننٹ میں میں کہوں گا کہ گاؤں میں جو ہاکی تھی وہ اسی طرح کھیلی جاتی تھی ان کو ہاکی تو اویلیبل نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں سے چلتے چلتے سب کونٹیننٹ دنیا کا وارڈ چیمپئن بنا اور پاکستان اور انڈیا نے پوری دنیا پر حاکی میں راج کیا تو یقیناً اگر یہ کھیل گاؤں میں نہ ہوتا تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پاکستان کی حاکی آج پہنچتے ہیں